بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مبارکہ نسادی یہ قائطِ مجیدہ میں جنابتے سامنے پڑھن دنشرف حاصل کیتا ہے خالقِ کائنات ارشاد فرمان دن افلا یا تدبرون القرآن کیا یہ بندے قرآن پر تدبر نہیں کرتے کیا یہ بندے قرآن کو غور نہیں کرتے کیا یہ بندے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں خالقِ کائنات ارشاد فرمان دن بلوکانا من اندی غیر اللہی اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی کا ہوتا اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی کا ہوتا اللہ کا نہ ہوتا لَوَجَدُ فِيْهِ اِخْتِلاَفًا کَسِیرَا تو لوگ جگہ جگہ اس میں اختلاف دیکھتے لوگ دیکھتے کہ یہاں یہ کچھ کہتا ہے اور یہاں یہ کچھ کہتا ہے اور یہاں یہ کچھ کہتا ہے جب یہ پورا قرآن ایک ہی بات کہتا ہے تو مان لو کسی ایک کا کلام ہے کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے شکریہ میرے عزیز ہوئے تھے آیتِ مجیدہ جو کہ گلتے ہوگئی کہ اختلافات مکاندہ اس ویلے وحد ذریعہ قرآن ہے اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں مختلف کتب دے حوالے نہ اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں جڑی کتاب اختلاف مکا سکتی ہے وہ قرآن ہے یعنی لا ریبہ فی اگر کوئی کتاب ہے جدہ کوئی شک نہیں تو شکریہ قبلہ اوہ قرآن ہے قرآن پاک جڑی یہ معاملات رتے کر دندہ ہے مہران آنکہ بندہ جڑا ادھے تختلاف کردہ ہے یا واقفِ قرآن نہیں یا قائلِ قرآن نہیں گلنا دونے واقفِ قرآن نہیں یا قائلِ قرآن نہیں جڑا بندہ واقفِ قرآن بھی ہے اور قائلِ قرآن بھی ہے جڑی گل قرآن چو تیہ ہو جائے میرے خیلستو بعد اختلاف ہونا نہیں چاہی دا کسیں مسلمان دا اگر او اینو اللہ دی وحی سمجھ دا ہے ای اللہ دی وحی ہے ایک کوئی خالق دی پیجی وحی ہے تے ایک کی ذات تے مو چو نکلی وحی پیجی بھی ایکنے میں تے ایک تے مو چو نکلی یہ دے وچو نکل نکل کے جنیاں گلنا با رہیانے تے قرآن بڑھیان اور ساریاں لا رہ بے سواستنے کہ جدے مو چو نکلیانے وہ بے اے بے یہ قرآن لا رہ بے جدے مو چو نکلیانے وہ بے اے بے قرآن فکر نو تبدیل کر دن دا اللہ فرما دے حبیب ان لوگوں پر قرآن کے قصے پڑھئے تاکہ یہ فکر کریں قرآن فکر نو مضبوط کر دے پھر بندہ ٹکڑے ہو سکتے او دی فکر تبدیل نہیں ہو سکتی او جڑا بندہ مسائب وچ بھی اپنی فکر تبدیل نہیں کر دا او دو ایک کائنات تے ایسے اتھارتیاں نے یا قرآنیں یا اہلِ بیعتیں یا قرآن دی کی تیگل این محکم ہے یا اہلِ بیعت دی کی تیگل این محکم ہے میں تین مثالہ قرآن چھو دینا اس دوبارہ تین آیتہ پڑھنا موضوع جناب دے سامنے آ جائے گا مثال دے طورتے ایک نبی گزرے نے جنہاں خالقے کائنات نے قرآن اچھ امام قرار دیتا ہے وَإِذِّبْتَلَا عِبْرَحِيمَ رَبَّهُ بَكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنْ قَالَ عِبْنِ جَائِلُكَ لِلْنَاسِ اِمَامًا ہم نے عبراہیم کو چند کلمات سے آزم آیا جب وہ پورے اترے تو ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا ایک جگہ اللہ فرمان دا صدیق النبیہ وہ ہمارا سچا نبی تھا ادھا مطلب ہے جنہاں اللہ امام بھی اکھ ہے جنہاں اللہ صدیق بھی اکھ ہے وہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سلام دے متعلق ایک قرآنِ حکیم دی ایک آیت ہے بندہ سی کوئی ویکھیا کسے نہیں انہیں پروگرام کے لئے بنایا انہوں قرآن چلکھے گیا قَالُ حَرِّكُوْحُ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آگ جلا کے اس کو قتل کر دیا جائے عبراہیم کو جلا دیا جائے جس انسان دا اللہ نے قرآن اجتار صداقت نڑک رہا ہے تے امامت نڑک رہا ہے جنہے بندے انہوں اے کہہ رہے سن کہ انہوں ساڑ کے مار دیتا جائے تو اڈک کی خیال ہے کوئی بندہ اوہی ایسا ہے جیڑا قرآن نوہی مندہ اوہے تے او دے واسطے نرم گوشہ بھی رکھدہ اوہے یار نمرود نے آکھیا سی کہ انہوں جلا کے مار دینا ہے حالانکہ وہ مار نہیں سکیا میں پھر کہہ رہے ہاں آگ گلزار بن گئی نمرود حضرت عبراہیم نو جلا نہیں سکیا اس ارادہ کیتا ہے کہ میں اس نبی نو جلا دینا ہے ارادہ ہی کیتا ہے جلایا ہو اس نہیں جلا سکیا ہوئی نہیں سکیا ہو ضرور ہے لیکن جلا سکیا نہیں کوئی مسلمان ایسا ہے جیڑا کسے ولے قدیق اللہ بے کے سوچے کہ یار نمرود ایڈا پیڑا تھا نہیں سی نہیں مسادت میں مسادت میں مسادت میں مسادت دیتی ہے بندے پنیاں نے میرے حال توجہ کیتی ہے مجمع بہت زیادہ ہے میں پیانا پہ ویسے ہی کوئی بندہ بے کے گل کرے کہ یار نمرود جمع دوی ایسی میرا خیال ہے کہ ایڈا پیڑا نہیں سی یہ دا مطلب ہے گلہ دو ہی نہیں یاؤ واقفِ قرآن نہیں کیا بات ہے یاؤ قائلِ قرآن نہیں کیونکہ جیڑا عبراہیم علیہ السلام جیسے سچے تے امام نو جلان دی تے مارن دی کوشش کرے کمیں ہو سکتے کو دے متعلق بندہ نرمی نہ سوچے نرمی نہ سوچے پہ یار کی پتہ جیو ٹھیک ہی ہوئے کی پتہ سرادہ نہ ہوئے یہ دا مطلب ہے جیڑا بندہ ہو دے واسطے نرمی اختیار کردہ ہے یاؤ واقفِ قرآن نہیں یاؤ موسیٰ علیہ السلام پہ جیدے نرم اللہ آپ گلن کرے بندہ تو یہ والی ہوئے گا نا کوئی ایتھے ایم این اے کسی نرم آپ گلن کرے نا وہ کہا رہا کے کر دیا نرم نہیں کوندہ میرے نرم آپ بولے آئے ہاں میرے نرم آپ بولے آئے بچوں اٹھا کے میرے نرم آپ بولے آئے تے جیدے نرم بڈا سارا بندہ بولے آئے وہ تھلے نہیں ہوندہ تے جیدے نرم اللہ بولے آئے بابا جی قلیم اللہ قرار پائے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ اگر قلیم اللہ دی حیثیت کے صدر زین جو موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں قلیم اللہ بھی نہیں نبی بھی نہیں صاحب کلمہ بھی نہیں صاحب شریعت نہیں ایک بندہ گزریا تاریخ ہے جو بکالا فیراؤن ضرورنی اقتل موسیٰ اس نے کہا فیراؤن نے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا قتل اتھے کوئے نہیں نہ فیراؤن موسیٰ دا قتلے کوئی بندہ بے کہا کہ یار جویں دا بھی ہے میرا خیال ہے کہ فیراؤن اڈہ پیڑا نہیں سی جڈہ لوگ کو انہوں پیسہ میں دینے پکی گلے یا بندہ واقفِ قرآن نہیں یا بندہ قائلِ قرآن نہیں یعنی یا منکرِ قرآن ہے یا قرآن نو جاندہ نہیں اگر قائل وڑا لفظ تُسی اوڑا سمجھ دے تو منکر لالی نہیں یاو بندہ واقفِ قرآن نہیں یا پھر او منکرِ قرآن ٹھیک ہو گیا دو ہو گیا ایک صرف اور پڑھنے تمہید پہ کرنا تُسی اوڑا ساں نبی دی آل دیا صفتہ بیان کرنیاں ہونہا تے پیچھلے ہاں نبیاں نو تمہیدن پڑھنا پہن دائیں میں پڑھنے لکھے آنا بگر کر رہے ہاں جنا تمہیدن نو سمجھے ہے میں شکریہ داتا ہوں آلِ محمد دے قبلہ فضائر اور اوصاف پڑھنے ہوں دے میرے نبی تو جن نے پہلے نبی گزرنا دے باچہ تن انہوں پڑھنا پہن دائیں پیش لفظ دے تہور دے انہوں پڑھنا پہن دائیں لو جنبی علی تیسرا پڑھ رہے ہاں پہلا کہہ رہا سیجی حضرت عبراہیم علیہ السلام جنا انہوں قتل کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے او دے متعلق جنا نرم گوشہ رکھے یا قرآن تو واقف نہیں یا منکرِ قرآن جنا حضرت موسیٰ دے متعلق آکھیں کہ میں انہوں قتل کرتا ہے یا او بندہ فر جی نرم گوشہ رکھتا ہے یا فر او واقفِ قرآن نہیں یا فر او منکرِ قرآن تیسری گیا سرکارِ دو عالم دے متعلق قرآن دی ایک آئیتیں خالق فرماندہ ہے میرے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مکر کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں تدبیرے کرتے ہیں لیس بی تو کا کہ تجھے قید کر دیا جائے او یکتلو کا یا تجھے قتل کر دیا جائے او یو خریجو کا یا تجھے شہر سے نکال دیا جائے وہ تدبیرے کرتے ہیں تیرے خلاف وَيَمْكُرُونَا وَيَمْكُرُلَّا تیرے خلاف تدبیرے کرنے والے کافر ہیں تیرے متعلق تدبیر کرنے والا اللہ ہے صدقِ جاما کافر تدبیرے کر رہے ہیں تیری مخالفت میں اور اللہ تدبیر کر رہا ہے تیرے حق میں اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی کیا تدبیر کرے گا اے بھی میرے پسندیدہ علاماتہ ترجمہ ہیں جب آپ میرے سامنے ترجمہ ہویا ہے وہ ہو رہے یہ تعلق ہے وہ مکر کرتے تھے اور اُدھر اللہ مکر کرتا تھا اور اللہ نیک مکر کرنے والوں کا ہے اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے دوجہ ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن صاحب وہ فرمانتے ہیں وہ کافر دعو لگاتے تھے جنہوں دعات ہی آنے وہ نبی کو دعو کرتے تھے اور اللہ ان سے دعو کرتا تھا اور اللہ دنیا کے تمام دعو کرنے والوں میں سے اللہ معافی سب سے بڑا دعو کرنے والا ہے یہ دا پنجابی ترجمہ گر وارشہ کردھا نا تے او بندہ سی یہ پی او تو کھا نبی نو دینا چاہدے تھا تے اللہ انہوں دینا چاہدے او دا نبی نو لانا چاہدے تھا تے اللہ انہوں دا لانا چاہدے تھا تے ساری کائنات دیا دا لانوالے میں چاہدے تھا اللہ سب تو بڑا دا لانوالے جنہ بندیاں ترجمہ چاہے اللہ دا حیاء نے کی تاوزہ ہرا دا حیاء کیسے تھا مولاہ کائنات وانو جزا دے جی بہت شکریہ مولاہ کائنات وانو بہت شکریہ نوجوان اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق وہ جناب سیدہ دا حیاء کائنات حیدری بچہ چھوٹا ہے دل وڈا ہے وہ سرکار مصطفیٰ دا حیاء کیا کرنگے آل رسول دا حیاء کیا کرنگے علماء اہل سنت نے کچھ علماء اہل تشیعوں نے انہاں ترجمہ کیتا ہے میں انہاں تشیعوں بڑھے علماء روی سلام پیش کرنا اور انہاں اہل سنت علماء روی سلام پیش کرنا جنہاں اہل ترجمہ کیتا کی وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور ان کی تدبیریں خاک میں مل گئیں کیونکہ وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے یا قید کرنا چاہتے تھے یا شہر سے نکال دینا چاہتے تھے اللہ برماند ہے وہ تدبیریں کر رہے ہیں تیرے مخالفت میں میں تدبیر کر رہا ہوں ان کی مخالفت میں اور اللہ کائنات کے سب سے بڑے تدبیر کرنے والوں میں سے بھی سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے یار تدبیرہ ترجمہ تساوی پسند کیتے وہ تدبیرہ کر دے سن کے کی کریے قتل کریے یا قید کریے اللہ تدبیر کر دے کہ میں کچھ میں نہیں ہوں دیڑا ہوں کچھ بھی نہیں ہوں دے نا یہ میری تدبیر ہے یہ سارا جان ترجمہ کر چھڑ دا نا کہ اللہ تدبیر کرتا ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اور جان دے سن پھر لوگ کا انہوں دسنا پہنے ہیں وہ جنا بستر تا لیٹے آسی نا وہ اللہ دی تدبیر ہے کمال ایدہ مطلب میں میں کھلا اعلان کرنا جو اللہ کی تدبیر ہے وہی ہمارا آمیر ہے مہربانی شکریہ جی خیر ہوگئے یا علی پچھلے دوست بھی شامل ہوگئے یہ میں ترے نبی پڑھے نے دو سلطان نبی تو چھوٹے پڑھے نے ایک سلطان انبیاء دیگر کی تھی یہ دا مطلب ایک وار ہی میں صرف دوران لگا حضرت موسیٰ دے متعلق جنہوں قرآن چلکیا کہ فیرون آکھ ہے کہ میں انہوں نہیں چھڑنا جیڑا موسیٰ دے متعلق قرآن پڑھ گئے وہ فیرون دے متعلق نرم گوشہ اور یار نہیں رکھتا جیڑا رکھتا ہے یا وہ واقف قرآن نہیں یا وہ منکر قرآن جیدو ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن چپڑھ لے تیجڑا ان واقع میں ساڑ کے مار دینے ادھے واسطے نرم گوشہ او رکھتا ہے جیڑا یا واقف قرآن نہیں یا پھر منکر قرآن ہے تیجڑے بند تدویر پہ کر دینے بارہ بدماش انہوں نے چار پائی دوارے کھلوتے رہو تی قتل کر کے انہوں نے پیغمبر انہوں نے جیڑے ساری راہ دے سرادے انہوں نے کھڑے رہنے انہوں نے بارہ بدماشان دے متعلق بندہ آکھے جیویں دے بھی ایز آنا جیویں دے بھی ایز آنا اس دور چاہے آئی دے ساہی ساڑنا سرکار نو نا ویکھے آتے آئی سی نا سرکار نو نا کھانا زیارت کیتی سی نا یہ دا مطلب ہے جیویں نرم گوشہ رکھے گا نا یہ دا مطلب ہے کسیہ نا واقف قرآن ہے تیجہ منکر قرآن ہے لو تو ساں ترے گلہ نا دو گلہ میرے زینچے رکھ لئی ہیں جیڑا بندہ کسے ایسے دے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے یا قرآن تو واقف نہیں یا منکر قرآن ہے لے وی جوانا اس قرآن چوتے نو میں مولا حسین پڑھ دے نا جیڑا حسین دے مقدے مقابل یزید دے متعلق نرم گوشہ رکھے یا نا واقف قرآن ہے یا منکر قرآن حسین میں پڑھ مولا دوانو جزائے خیراتا جیڑا امام حسین اللہ السلام دے دشمن دے متعلق ذہن تے دل وجہ نرم گوشہ رکھے میرے بند تین نائتہ قرآن چو پڑھنا حسین اللہ السلام دے تعریف واسط ہے کسے شخصیت دے متعلق کچھ کہن تو پہلا پہلا یہ دے بیکھو ہے کون یا رہا میں مثال ارض کر دینا کاردہ چھوٹا بچہ گل کرے رہے کو خبر لے کے آوے لوگ ہوتے تو پوری توجہ ہی نہیں دیں دے تیجے جوان لے کے آوے تیجے لوگ آن دے نے اپنے بڑھ گیاں گل بیٹھا سا ہے جویں دا تو ہیں اومین دے ہو انہیں تیجے بزرگ آن کے خبر دے بے بزرگ یا رہا بزرگ کنوں آن دے ہو سارے تو وڈے ہوں سارے تو وڈہ خبر دے بے تے بندے آن دے نے اور بزرگ گل پہ کر دے نے کچھ ہے یہاں گر ہو گا ٹھیک پہ کر دے نہیں یہ دا مطلب ہے وڈہ گل کر رہے تو ٹھیک ہوں دی ہے وڈہ گل کر رہے تو ٹھیک ہوں دی ہے یا یہ دے تو وڈی کتاب بکھا یا میرا موقع سن میں حضرت امام حسین علیہ السلام نوں تاریخ دی نظر چوے کھاں یا قرآن دی نظر چوے کھاں تاریخ دی نظر حیرہ پھیری کر سک دیے قرآن چے حیرہ پھیری کوئی نہیں کیا حضرت امام حسین علیہ السلام دا قرآن چے کوئی تار ہو رہی کیا حضرت امام حسین علیہ السلام دا قرآن چے کوئی ذکر نہیں میں قرآن چو شبیر دا ذکر پڑھ لگا شبیر دے مخالف نو سوچ گے مننی مولاد بھنو جزائے خیر عطا فرمائے جی کیا بات ہے میں بابا جی توڑی جد دے ہم جد دا حضرت امام حسین علیہ السلام دا قرآنی تعرف پڑھ لگا قرآنی تعرف شک کو بے تھے فون کرنا پرانہ کلیہ بھی ہو اسی نمہ میں آج اے ہی آئے جنہا آج جایا ہے وہی اے ہی آئے جنہا شیخ حشید صاحبہ کیا ہوئی ہوئی ہے جنہا راجہ ناصر آباد صاحبہ کیا ہوئی ہوئی ہے پسلے دور چھے شباہ شریف صاحب نے یا کیا سی انہاں یہ یا کیا سی کسی کے مذہب کو چھیڑو مت اور اپنا مذہب چھوڑو مت یہ دا مطلب ہے اپنا مذہب پڑھنے نا اپنا مذہب پڑھنے نا جے اپنا مذہب پڑھنے نا تو پھر میں تسنا قرآن بھی اپنے حسین بھی اپنے صد کے جانا آباد ربو قرآن بھی اپنے سکسیت شبیر بھی ساڑھی اپنی کیا آپ اور یار سارے مسلمان رڑکیاں کیے اپنے قرآن چوہاں اپنا حسین نہ پڑھئے اور یار اپنے ہوشییاں دا بھیئے یہ سنیاں دا بھیئے ہی کئی بندے ایران بانے بانے نا جا کے تھے مسیدہ پھول دے پھر دنے پچار یہاں سپاہ رہا کے تھے اے یار تھا اے یہ تھے جو میں پڑھنے لگا ترہ آیتہ پڑھنے لگا جی تینہ آیتہ اور میں جناب کو سلام کرنے لگا پہلی آیتہ مجیدہ قرآن حکیم دینا ہوئے تشریح غلط ہوئے دائیں بائیں کران جناب قرآن سامنے رکھ کے حیرہ پھیری کرے اوہ ہی تے یزید اندہ جی نا اب آدھ رہو مولا کو انہوں جزائے خیر ادا فرمائے یزید اور کے نوان دنے جیدہ ظاہر کو چھوے باطن کو چھوے ایک قرآن عباد رہو جنہ خالق کائنات نے ایک صورت نازل کی تھی ضرورت دتیت کی تھی میں جنہوں صورت پڑھنی ہے نا انشاءاللہ تو انہوں سے جیدی شخصیت رہنی ہے نا وہ میرے پیر شبیر دی وہ میرے مولا حسین دی انہوں نے تو انہوں نے سمجھا جانے سرکار دو عالم جنہوں اللہ دی توحید شروع کیتی ہے نا دسنی تلگے نے بندے تانگ ہونا انہوں نے پھر مخالفت کیتی ہے ہر انداز نا مخالفت ایک تے انہوں دی کہ بندے انہوں پر اچھ با کے سمجھانا پینج نہ کر وہ بھی کار بیٹھے دجی گالوں دیئے پڑھے علیہ انہوں لیا کے آکھنا انہوں دسو جی اصل گال کیئے تے پیغمبر تو پڑھے علیہ ہی کوئی نہیں سی پھر ایک کندہ پہ لڑپو ٹھیک ہے جی جڑی ہوئی کہ بیکھی جائے اوہ کمالیں سی کہ یہ کوئی علمی مقابلہ کرنا ہے تے سب تو پینا اوہ ہی ملے ہیں تے جے کوئی اتھی پہنڈ آئے ہیں تے سب تو پینا اوہ ہی ملے ہیں نبی پاو انہوں کجھ کرن دی لوڑی نہیں پئی ہر میدان چلی موجود سی حضور انہوں کوڑے تے بے لڑن نہیں دیتا تے میرے پیر علی نے اور علم دے متعلق نبی نے فرما دیتا سینا مدینہ تے علمیں والی ان بابو ہاں بڑے جان والی پکتا جھڑ دے سا جدوں علمی مقابلہ نہ کر سکے جدوں اتھی پہنڈا مقابلہ نہ کر سکے روحانی مقابلہ بھی نہ کر سکے اخیر اتھے کر کے بندے آگئے میں آیت پڑھنے گا پہلی اتھے کر کے آگئے پہ چلو ٹھیک ہے جدوں تک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نے عوضوں تک کیے نا سارا کو یہ آہل آلے تے آہرامے آہ جائزے تے آہ نا جائزے اے جنہا چیریہ جنہی دیر تک ہے جنہوں اے نا ہی نہیں رہنا مکہ اوہ در نے جدن حضرت قاسم دنیا تے تشریف لے آئے نے جنہا دی بجا تو حضور نوو عبو القاسم کیا جاندے نبی دا بیٹا آگیا انہا دے رنگ اٹھ گئے نبی دا پتر آگیا انہا دے رنگ اٹھ گئے انہا کہ جی گالم ہو گئی جے ایجے اے ٹر بھی گئے دنیا تو اے ساری تبلیغ اے ساملے گا ساملے گا حالانکہ حضرت قاسم کسین واقع کچھ نہیں حضرت قاسم اجے بولے بھی نہیں نبی دے گودے چاہے نے نبی دے بیٹے نے تے سارا جان مخالف ہو گیا انہا پتہ لگ گئی سارے جاہل گودہ والیاں دے بھی مخالف ہندے نے تو ساں گھر نہیں فرمایا ہوئے جو حالا گودہ والیاں دے بھی مخالف ہندے نے گودہ والیاں دے مخالفت کدھوں دی اے بندہ ہوئے نا زیمیدار وڈا تے اولاد کوئی نہ ہوئے تے دس سال اولاد نہ ہوئے تے دوالا شریکہ سارا سوچن لگ پہنے دے اے دی کدھر جانی ہیں بھائی تے جے دسان سال آمباد تے ستار شاہ رشاہ رشاہ نواکشاہ جی کو دعا کریا جے میرا تے وارث ہی کوئی نہیں تے شاہ رکرشن دعا تے بچہ آجائے اللہ پیج دے وے تے وہ ہر تھا دس دا پھر دا یار مولا نے بڑا کرم کیتا جے وہ شاہ رہاں دعا کیتی جے کہ لستار شاہ رہے ہیں تے اللہ میں نے رنگلہ آ دیتا جے وہ جنہیں وہ دی زمین سامڑنا چاہتے ہیں انہاں نو گسائے دے منڈے تے تھوڑا تے شاہ رہاں دے گوتا اے شاہ تو پٹھیاں دعا کرنا گا رہی ہے لے اے جدو وارث آجائے نا دشمنہ نو تکلیف ہندی ہے میں پیانا وارث ماندی گودج بھی آوے تے مخالفانوں اور یارت تکلیف ہندی ہے نا نب اللہ پاک نے نا کافرہ دا تماشاں بنا دیتا خدا دی قسم اللہ تماشاں بنا دیتا جدو وارث ماندی گودج بھی آوے تے مخالفانوں قبض کرے گا جبری عزرائیل اللہ فرمایا حاضر ہو جا جی ہو گیا فرمایا قسم دی روح قبض کر حضرت قسم دی روح قبض ہو گئی ایک بیٹا ماریا کیبتی آل آیا ابراہیم اللہ فرمایا انہوں نے روح قبض کر لے نبی دے دو بیٹے جویں فاؤ تو انہیں نا او جنہ دے مو پیڑے بڑے سڑنا او حسن لگ پہ حسدے حسدے کابے دے دوارے کٹھے ہو گئے جڑے ترہا بڑے بڑے چار لکھے لیں انہ دے میں نام پڑھ دینا انہ چو حضور ابو جیل سی انہ چو ابو لاب سی انہ وچ جناب علی اتبہ سی انہ وچ آس بن وائل سی چار کو میں دست دینا یہ بندے کٹھے ہو گئے تھے بڑیاں جی گلہ پھولیاں تھا 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 تھمارا کی انہ کیا او کام مو گئے او کام مو گئے جو جنہیں سامنا سینا سارا دین آؤ فوت ہو گئے رسول اللہ پریشان تھی ان والے نہیں سان لیکن ذرا سوچ آئی کے خالقہ آج تک میرے تے بندے ہسے نہیں خسد کے جامعہ کوئی میرے چاہے بھی ایسا نہیں کہ کوئی ہسا بنے میرا پتر لائے گیا تو مرزی نہ اب بندے انہیں چوکانچ کھلو گے نحسس کیا انہیں ہو بالابتر ہو بالابتر اللہ فرمایا میرا سونا انا نحنو نزل نزکرہ با انا لہو لحافظون اصلا نازل کیتا ہے نا حفاظت و یسی کرانگے یہ اصلا دین نازل کیتا ہے تے حفاظت و یسی کرانگے فرمایا فیر فرمایا انتو انہ دے مو بیکھی میں کرن کی لگا انہ دے مو بیکھی میں کرن کی لگا خال کے اکبر نے بطول نو نبی دی گودج پیچ کے فرمایا انہ تو اے نکال کاؤس ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہم نے تجھے کاؤسر عطا کی ہے فسلل ربی کا ونہار انہ شانیاں کا ہو والا بدار اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے نسل کٹا اور عبدار تیرا دشمن ہے تُو رہے ہم نے تجھے کاؤسر عطا کی ہے لاؤ جناب سید سید ابول اللہ مودود دی اہل حدیث سید سید ابول اللہ مودود دی جماعت اسلامی دے سب تو پہلے رہنمہ سید ابول اللہ مودود دی انہوں نے ایک جملہ لکھے اپنی تفسیر دانا تفہیم القرآن ہے تفہیم القرآن تقریباً سارے دوستان دے کھرانچ موجودے ایک جملہ انہاں کے انہوں نے فرمایا یہ جو کاؤسر عطا کی گئی ہے اسے نہر بھی کہا گیا اسے حوز بھی کہا گیا نبوت بھی کہا گیا میں مقصد تفسیریں پتہ سنا قرآن میں کیا کھے گیا اسلام بھی اکھے گیا کسرت صحابہ اکرام بھی اکھے گیا ذکر رسول بھی اکھے گیا اور قلب محمد نور بھی اکھے گیا مقام محمود بھی اکھے گیا اور خیر کثیر بھی اکھے گیا لیکن وہ فرمانتے ہیں جب نازل ہوئی ہے نا صورت ایڈا سوا دے اخیرتے لوکہوں دے مطلب یہ آخری شڑے سی سید جو ہویا پاہویں اے لدیزے پر سید ہے نا قبلہ انہا ارشاد فرمایا آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ عرب کے جوحلہ یہ سوچ کے خوش تھے کہ اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا میں نے کوئی نہیں سواد آیا جیسے قائم مقام دے میں نے انہوں نہیں بکھیا اس کا کوئی قائم قائم مقام کی نواند ہے جو اس کے مقام پہ قائم ہو سکے عیدہ جانتو بعد جیڑا عیدہ سارے ورسے نسام بے جیڑا جانتو بعد سارے منشور دا انتظام کرے جیڑا دستور دا انتظام کرے جیڑا محافظے وحیہ الہی ہوئے عیدہ ریا ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے میں تنکہو سارا تاکیتی تیرا دشمن بے اولاد رہگا تیرا دشمن بے اولاد رہگا شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب جیڑا قرآن انہوں مینوان لگیاں دیتا ہے وہ دے وچوں پڑھ رہے ہیں ایک جملہ ہی کافی ہوئے گا انشاءاللہ وہ انشاءاللہ فرمانتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو کاؤسر کے پیغام کے بعد باقی رکھا اور وہ سلسلہ ایک بیٹی سے ہے جو آج تک جاری ہے صدقہ جامعہ نبی کی نسل کو قیامت تک اللہ نے ایک اُنہا لڑکی لکھئے ہیں جی میں نوہ معاف کرنا اُنہا لڑکی لکھئے ہیں میں اپنے گولو بیٹی آکھے کوئی کتاب پڑھ کے اناکے تو غلط پڑھ رہے ہیں اُنہا لکھئے ہیں ایک لڑکی سے قیامت تک حضور کی نسل نام نشان باقی ہے اللہ کے بندوں لڑکی کہو یا بیٹی کہو وہ کل بھی بطول تھی وہ آج بھی بطول ہے اور قیامت تک نبی دا نام باقی ہے تے بطول دی بجاتوں نبی دا نشان باقی ہے بولو یار ہر بطول دی با جاتوں ہنو میں اسے قرآن دی دجی یاد پڑھنے گا کہ ڈی چھتی میں تقریر ایسی پہ کرنا جڑی بچے انو یاد ہو جائے ترہی نبی پڑھنے قرآن پڑھنے قرآن چو تارف ثابت ہو جائے تے او دے مخالف واسطے نرم گوشا نہیں رکھی رہا اللہ دیا بندیا جی دی وجہ تو نبی دی بکائے کیا بات ہے جو اس کو فنا کرنا چاہے تجھے اچھا کیوں لگتا ہے نبی دا نام باقی ہے تے بطول دی بجاتوں میرے دوستو نبی دا نشان باقی ہے تے سرکار سیدہ دی بجاتوں سرکار سیدہ دی بجاتوں نسل رسول باقی ہے پوری کائنات دی نسل رسول یا اپنے آپنوں حسنی اندھنے بولو 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 یا اپنے آپنوں حسینی اندھنے تے نسل رسول پھر انہ تو باقی ہے نا انہ تو باقی ہے نا پرانے بزرگان دے سنجی آلِ نبی اولادِ علی سنیا سا جے آلِ نبی بڑا پرانا جملہ ہے آلِ نبی اولادِ علی آلِ نبی اولادِ علی حضرات دو نام الگ الگ ہیں ایک اسمِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا علی علیہ السلام یہ دو نام الگ الگ ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ آلِ نبی کا انسی ہے اور اولادِ علی کا انسی ہے قرآن پہ میرا ہاتھ ہے جو آلِ نبی ہے وہی اولادِ علی صدق جامہ صدق جامہ جری آلِ نبی ہے اوہی اولادِ تجری اولادِ علی صدق جامہ جری حیدری چری اولادِ علی اوہی آلِ نبی ہے تا نبی فرمائے سی انا والی ام من نورن واحد میرا اور علی کا نور ایک ہے اوہی آلِ نبی نے اوہی اولادِ علی نے میرے بانی اوہو جس عرب دیاں بندیاں چوکاں چوکیاں سی ابتر 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 اے جی نسل مکی جے اے بھے اولادو یا جے ادھا نشان کوئی نہیں جے ادھا نام کوئی نہیں جے ادھا پتر ہی نہیں لیا دجی آیت پر لگاں شک کو بیتے فون کریں قرآن تے ہتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اوہ سے عرب دے بچ کھلو کے علی دے ایک بیتے نو ایتھے دجی نو انگلی ناکے نبی فرمایا اپنا ناوا بنا کم اپنے بیتے لاؤ اوہ میں اپنے بیٹے لے گیا صدقہ جاوہ صدقہ جاوہ آباد رہو بھلا تو انہوں نے جزائی خیر عطا فرمائے بہت شکریہ کبدا حضرات موسیٰ قلیم اللہ ہیں شک کرو قرآن آندہ کوئی شک نہیں حضرت ابراہیم صدقہ نبی ہیں شک کرو نہیں رسول خدا نبیوں کے نبی ہیں کرو شک نہیں 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 شک کرو دا کیوں قرآن حضرات ضروری اعلان سنیے حسین صرف کسی صحابی کا بیٹا نہیں محمد کا بیٹا ہے شک کرو ہم انان کرتے ہیں کہ قرآن سنت سے حسن بھی نبی کے بیٹے ہیں حسین بھی نبی کے بیٹے ہیں حضرات مہربانی فرماؤ کچھ سمجھنے کی کوشش کرو نبیوں کے بیٹے رضی اللہ نہیں ہوتے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں حسن بھی علیہ السلام ہیں میں حضرت علی دی فضیلت دیے گل کرنا یعنی مولا علی دی مہرب بیٹے ہو مولا علی دی فضیلت دی گل کرنا حضرت رسول خدا دے متعلق قرآن مہ کان محمد اوہ دم رجال کوم خبردار زید کو نبی کا بیٹا کہنے والو وہ نبی کا بیٹا نہیں ہے نبی نے پالا ہے بیٹے وہ ہیں زید نبی کا بیٹا نہیں ہے اور تم میں سے کسی کا حق ہی نہیں کہ نبی کو اپنا باپ کہو نبی کو اپنا باپ کہو مہ کانا محمد ابا حادم رجال کوم تم مردوں میں سے کسی کا حق نہیں پوری کائنات کو حق نہیں کہ وہ نبی کو اپنا باپ کہے کوئی نبی کا بیٹا ہے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے اللہ دی پوری کائنات ہے جو کوئی بندہ سرکار دو عالم نو مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنا باپ نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا اگ قرآن دا نائی علی دا جوڑ کوئی نہیں ہوں صرف اید پتر نیجرے کہہ سکتا ہائے ہائے صرف علی دے بیٹے ایسے نے جنہیں پیغمبر نو اپنا بابا کہہ سکتے نے اپنا پیو کہہ سکتے نے یہ دا مطلب ہے شبیر نبی کے بیٹے کا نام ہے صدقے جامعہ ہونا ہو جائے حسین نبی کے بیٹے کا نام ہے حضرت علی کو صحابہ میں شامل کرو حضرت علی صحابہ میں بھی کھڑے ہو جائے نا تو پھر بھی علی ہیں بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر علی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی حسیت تو وہی رہے گی باقی تمام صحابہ کی حسیت الگ ہے اے نام مننوالی گھر جیڑی ہے نا کہ مندے نہیں وہ ساڑے مگر کسے لاشڑی ہے وہ مگر کسے لاشڑی ہے کو کسے پوچھے ہی نہیں بسا دے اڈے چیک بندے رو چھو پیڑ مارو کوئی لوڑ نہیں دستن دکھی ہویا ہے جیڑا آئے گا کہ اے زی اے زی وہ بندیاں شیعہ شیعہ کر کے سانو اے ڈاکے جیڑے ہیں جیڑا ہوں دا اے شیعہ اے شیعہ ہاں مار دیو اے اللہ دیو بندیو گھلتے سن لو اے نام مننوالی گھر ساتھ دی میں توہاں جان کے لاشڑی ویسے جنو جنو حضرت تلیت بہتا دوکھ لگتا ہے انہوں بہتا ماندے نے انہوں بہتا ماندے نے اک کو گھل کرنا تے توڑکل اجازت لجنا جو میرا قرآن تے ہاتھے کائنات دا کوئی بندہ آرام ناڑ مناظرے ناڑ نہیں لڑکے نہیں سکونے قلب ناڑ وضو کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے علی تو علاوہ و بندہ تے دس جدی اولاد تے صدقہ حرام ہوئے مولا بھئی کو انہوں جزا دے بھئے بھئے علی حیدی تے اولاد ہے جڑی اولاد علی آنے نبی سیدہ بلال مدودی تا تیسرا جملہ ایک آیت اور پڑھ کے اجازت رہنے گا وہ ارشاد فرمان دن بڑا اچھا جملہ لکھے آنے وہ فرمان دنے کہ جتنے بندے رسول اللہ کو مدودی رسول اللہ کو بے اولاد کہتے تھے کوئی بھی تھے جو بھی کافر اور مشرق تھے وہ فرمان دن یہ تو نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہی نہیں اولاد تو ان کی بھی ہوگی نسل بھی ہوگی آئے ہائے وا مدودی فرمان دنے یا ہے نہیں یا ہو کے مانتے نہیں یا ان کی اولاد ہے نہیں اگر ہے تو وہ مانتی نہیں کمال کیتا نہیں سلام پیش کر رہے ہیں سراج الحق صاحب سلام پیش کر رہے ہیں تو اڑے پہلے رانو مانو سیدہ بلولہ مدودی فرمان دن اور جس کو لوگ بے اولاد کہتے تھے آج تک اس کی آل پہ درود بڑھ رہے ہیں ہائے 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 جس کو زمانہ بے اولاد کہتا تھا اسی کی آل پہ آج تک درود ہے اور اللہ نے فرمایا اللہ بھی پڑھتا ہے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو اور صرف پڑھو نہیں پڑھ کے فارغ نہیں سلو علیہ بولو بولو سلو علیہ و سلیمو جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا اکوری درود پڑھو سلو علیہ محمد اور آل محمد جو درود رسول پہ ہے وہی اس کی آل پہ ہے آگری جملہ رکھ مولوی قرآن تے ہتھ تے دس حسین آل دے ویچے یا بارے صدقہ جامعہ واہ بچے انویں سمجھا گئی ہے میرے مولا حسین علیہ السلام آل دے ویچنے کے بارے جو حسین آل نہیں تے پھر آل کر رہی ہے آل کر رہی ہے قرآن کی نس کے مطابق شبیر نبی کے بیٹے ہیں پھر مبالے میں جانے والے سچے ہیں اے لعنت چھوٹے آتے ہیں انہیں تے سچے ہی کھڑے سنگ نا یہ نا ساریاں تو اگے سی نا وہ سچے تھا نا حسین ہے جنہ ساریاں تو اگے سی پنجائی چھو ساریاں تو اگے رسول اللہ رکھے آسی اگے اے میں ہی جو میں ایس وڑے قرآن میرے اگے ہوئے جنہے بندے میں نظر آ رہے ہوں وہ بولے تے سیئے کفری میں پہ آنا پہ میں ساریاں دوستاں اگے کھڑا ہوں میں ہی نا تو اگے آنا جنہے میرے بان بیٹھے نہیں نا تمہیں آگے ہیں جے کدھی میرے لوگ ویندہ ہوئے نا کدھی تو تے پھر ایتھے سن ہوسائن ایتھے سن ہوسائن تے حالات کی سنیں کون نکڑے نہیں میرے لوگ ویکھو گے جنہے ویکھ ساکتے ہیں ضرور ویکھن اشارہ میں آپ نے نہیں کر رہے ہیں صرف بخان واسطے کر رہے ہیں ایتھے شبیر سن ایتھے شبر سن پچھے بی بی پاک سن آخر تے مولا علی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہاں صدقہ جامعہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم درمیان میں صلی اللہ تا گردالہی آنفی جس پہ درود پڑھو جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس کو تسلیم کرنے کا آج دی میلس اس قرآن دے مطابق قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں میرے مولا حسین نبی کے بیٹے ہیں اللہ کی توہید کے حق میں آنے والے سچے ہیں صاحب درود ہیں صاحب درود ہیں اے ترہ گلہ جو تو قرآن تو ثابت ہو گئی ہیں اے فیرون دے متعلق تیرے دل چے نرم گوشہ نہیں ہوں دا اے یزیدہ کیوں آنے والے تھے نمرود دے متعلق نرم گوشہ نہیں ہوں دا فیرونو بھی آب دے مارنے سے آیا کسے انہوں نے اندازی نہ مار دے نمرود آب دے لکڑیاں کٹھیاں نے سن کیتے آب دے نہیں سن کیتے کسے انہوں آگے سے کٹھیاں کٹھیاں کردے تنہا یزید کربلا نہیں سی آیا نہیں سی آیا انہیں لکڑیاں کنے کٹھیاں کیتے حضرت عبراہیم دے واسطے انہیں لکڑیاں کٹھیاں گیاں پھر ایک بندے دے سارنے واسطے ہیں بالن چاہی دے انہیں علماء نے لکھیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نو قبر آ پانواس تھے اور انہوں پریشان کرنواس تھے لکڑیاں کٹھیاں کرتے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پہ ابراہیم سوچنگے این آئے چھ میں سڑنے این آئے چھ میں سڑنے وہ لکڑیاں کٹھیاں کر رہے تھے ابراہیم دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور پتہ لگائی ملک ملک دیاں فوجائیں کٹھیاں کے ہوئے ہیں تاکہ شبیر فوجیں دیکھ کے گبر آ جائے بالن وے کے ابراہیم نہیں گبر آئے فوجا وے کے حسین نہیں گبر آئے کیونکہ گریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہ آئے تو اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیم ایک کوئی کہتی کہانی ہے جڑی ابراہیم تو شروع ہوئی ہے شبیر تمکی ہے انہیں پتر چھوڑی تھلے رکھے ہیں تے اللہ دی رضا واسطے تاکہ شبیر نیزہ کڑے ہیں تے اللہ دی رضا واسطے آج فیر کوئی جناس ہے بولو یار آج میرا خیال ہے فیر کوئی جناس آتھے میں اتھرے ہاں تو میں نتسوین جناس ہے امامیاں کلونی چی خیر ہے کوئی قبر دی خدا ہی نہیں ہو رہی ساہے صدقے جاں وہاں کرا جو بندے پہ واسطے ہیں واسطے ہیں بندے ہیں اٹھ کے کراں وجہ توک جانے تے سارے بندے امامیاں کلونی دے نہیں میں نو کچھ دوست نظر آرہا ہے نے جڑے باروں تشریف لے آئے نے باروں تشریف لے آئے نے بندے جنازے ہیں تے جان دے نے تے تیاں پوچھ دیں اے ابو کتے گیسوں وہاں دا جنازہ سی کسے دوستا انہوں سمجھ آجان دیئے کہ جڑا اسی نہیں نا کہیاں کسے ابو دے دوستا جنازہ ہوئے گا تے جتے بندے تیاں لے کے آپ ٹور پہیں جنا جنازے ہیں تے میں پہنا تیاں بندہ کرو لے کے ٹورے وہ بگانے دا تے نہیں نا ہوں دا اے بگانے دے جنازے ہیں تے تیاں نہیں کھڑی دیاں دور دے رشتے داران دے دور دے دوستان دے جنازے ہیں تے صرف آپ جاہی دے یار میں بڑی اکھی گلتنی پہ کرتا تیاں لے کے انہوں دے جنازے ہیں تے نکل دے جنازے جان تو بغیر نب دی نب دی نہ ہوئے لوکان دا کلہ پڑیا وہاں جاں کلیڑا کام نہیں کلیڑا کام نہیں بندے ساں نو مزاک کرن بندے ساں نو مزاک اڑان قرآن دی قسم میں میں نو نہ کوئی شرارت ہے نہ کوئی سیاست ہے نہ ایتھے کوئی گلہ رکھے چندہ کٹھا کرن واسدے مسلمانوں کوئی ایسی گل نہیں جنازہ ایسا ہے ساڑی نب دی نہیں تینیاں میں لے کے آئے ہوں پہنا میں لے کے آئے ہوں یہ جنازہ پہلے آئیتھے رہو دے پھر ادھر جان دے تاکہ اسی بھی رو لیے سڑیاں تینیاں میں رو لیں جنازہ تیاری بانیان کتھے ہیں جنازہ تیار تیار مہمانوں جنازہ تیار اے پراؤنے آئینے بڑی بڑی دور ہوں اگر کوئی مہمان اگے پیچھے ہوئے تو سن لے جنازہ بالکل تیار تے اگر کوئی بندہ مجلس سے جو پہلی باری آئے ہیں تے دسنا تے چاہی دے نا تے کدا جنازہ ہے پہلی باری آیا ہوئے یا کوئی سیڈی پہلی باری سنے ہیں اگر کسے نا جنیاں تو واقفیت رکھی ہے نا تے علی اکبر دے وڈے ویر دے جنازہ تے یا شبیر دے وڈے پودر دے جنازہ تے یا بڑے دکھی دے جنازہ ہے میں پیانا بڑے دکھی دے جنازہ بہت وڈے حسنے بڑے دے جنازہ بہت وڈے حسنے حضرت علی اکبر جدو ٹورے نے حضرت علی اکبر علیہ السلام جدو ٹورے نے آخری بدہ حضرت سکینہ کیتا ہے ساریاں بیبیاں حضرت علی اکبر دے مو چمیاں سی حضرت علی اکبر نے کوڑے دی گردن تے مو رکھی رکھے او تھے واری واری پھوکیاں چومدیاں گئی ہیں حضرت فیضہ تک سب نے چومیاں جیڑی بیبی نہیں نا چومیاں او بیبی سکینہ ساں حضرت علی اکبر ٹورے نے نا او دو بیبی سکینہ نا کہویر تھلے نہ اُتر تھلے نہ اُتر کنی ماری توسی اگے اُترے ہو کنی ماری توسی سوار ہوئے ہو میرے باستے تھلے نہ اُترو صرف رکاب جو پیر کڑو میں ایک اپنا بوسا لیڑا ہے ایتو سغرہ دا بوسا لیڑا صدق جامعہ جنہیں حضرت علی اکبر حضرت سگاہ کدی نہ روگو جو سب کی سگاہ میں جی نہ روگو جنہیں حضرت علی اکبر ٹورے نے نا جنہیں سکینہ نو نوجوانو مل کے او دو چار پانچ قدم بار لی کنات تو میرے مولا دا کورا ٹورے کہ حضرت امام حسین نے رکاب حضرت علی اکبر دی آپ پھڑی سی دے ویچ ہاتھ سی رکاب دے ویچ ہاتھ سی حضرت دے پیر نال سی حضرت علی اکبر فرماتے ہیں باپا تو سیاتھ کر لو نو میچوں فرماتے ہیں تو ٹور کوڑا ٹور پہو پتہ ٹورے نے چار پانچ قدم ٹورے نے حضرت علی اکبر سمجھا ساریا مل لیا سکینہ میں مل لیا ایک نحیب جی پچھو آواز آئی میں نو مل دا جائیں میرے سفر لمحے نہیں اے تھوڑے سفر دے آ مسافرہ میرے سفر آوکھے بھی نہیں دے لمحے بھی نہیں حضرت علی اکبر پلٹ کے بے گیا دے جوان پر آ پتر دے مونڈے دے ہاتھ رکھ دے حولی اولی ٹورتے پہ ہوں دے حضرت علی اکبر سمجھ نہیں سکے فرما دینے باپا پیچھے آٹیو تھلے آئینے زیادی فرما دینے دو آنے گالے چھپائیں پائیا ایک جملہ ہی تاریخ نے لکھے ہے اجرا میں پڑھ دیتا ہے تیرے سفر تھوڑے نے میرا سفر زیادہ ہے اکبر تیرا سفر آسان ہے نوجوان پیس ہو جدنے زنجیر مارنوالے یہ آسان سفر ہے حضرت علی اکبر دا آسان ہے ایڈا نیزہ وجنا تی نیزے نال جگردہ باہر آجانا یہ سفر کوئی آسان ہے لیکن سجاد فرما دین تیرا آسان ہے میرا مشکل ہے آنج حضرت علی اکبر پلٹ کے وے کیا جیتے زینچ جملہ آ گیا تیگو رون واسدہ کا بھی ہوئے گا حضرت سجاد فرما دینے میرے پیو دا جایا میرے پیو دے ابترہ مصطفیٰ دی شکل والے آ میری پوپی دا پالڑا میری پوپی دی گو دے جپلے آ میرا ویر اے محسوس کریں گا کہ تیرا سفر آسان کیوں ہیں کہ میرا مشکل کیوں ہیں ہاں جگر پھٹ دے سجاد علیہ السلام دے جملے تھے مولا فرما دین جیڑا سفر تیرے ذمہ میں وہ ساڑھے خاندان چکے بھی کئی ورحی ہوئے ہیں تو سکوئے نہیں سننے آن شہادت دیر چلے نا جیڑا تیرے سفر دے جا رہے ہیں تیرا سفر ساڑھے خاندانی روایاتیں مطابق ہیں جتے میں جانے نا ایک ایک کدھی نہیں ہویا او میرا زوڑا خانجر مروہ لیڑا سو کھئی پوپیا ناڑ بازار جو گزر ناک حضرت سجاد دے مطلق کتابان چلے لکھے ہیں پورا دن بے ہوش رہنے ایک کتاب چلے لکھے ہیں پورا دن نید غالب رہی انہ دوں میں لفظان اور میرا ذرا اتفاق نہیں ہو سکیا اس وقت کے امامت بے ہوشی ذرا اچھی نہیں لگ دی صدق جوان لفظ امامت بھی ہوئے جو بے ہوش ہوئے ایسا نہیں ہندہ تنید غالب آجائے امام غالب علا کولے غالب ہندہ لیکن میں کتاب چو چکے بے ہوش پڑے کتاب چو میں نید بھی پڑی میں کتاب علا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں چون کے بابا جی لفظ استعمال کر رہا امامت دے میار دے مطابق پورا دن لوگاندے نے اللہ نے حضور تے بے ہوشی نو غالب رکھیا کوئی اندہ ہے نید نو غالب رکھیا میں انہیں یار تھوڑا جائے اس سنہ آخریہ کرو کہ پورا دن آشور دا اللہ نے میرے پیر سجادتے اپنی رضا نو غالب رکھیا صدق جواناں میرا خیالیں اگر تو انہوں پسند آیا ہے میں آپ لفظہ کے میں پڑیا نہیں میں پڑیا نہیں میں اپنی عقیدت نہ رکھیا صدق جواناں بابا جی اللہ نے سرکار سجادتے اپنی رضا نو غالب رکھیا کچھ نہیں بس تو جو فرمو اپنی رضا نو غالب رکھیا اے تسلسل نہ ٹوٹے اے عشق دیتار عشق دیتار بڑیاں غریب پہنا دے ویر دا جنازہ ہے لیکن بہت بڑیاں امیر پھوپیاں دے پتیجے دا جنازہ ہے صرف میں ایک گل واسطے میں چار کو منٹ پانچ منٹ اور پڑنے میں صرف وارسانو بولانے بلانا میں اپنی عقیدت دے مطابقے جڑا میرا پیر علی قبر چونتی دا پیرا بھی کھڑا سکتے اور پوترے دے جنازے دے نہیں آسکتے میرے ماں بولو یار حضرت سجاد نو در ہوگا اس زندان میں آکھا ادھی رات یہ تو ٹھل دی ہے نا ایسے جڑا تو ادھا زندان تھے اندر بی بیاں نے نا اے دے بار لے پاس ایک بی بی رون دی ہے میرے مولا سجاد نے ورمایا میری دا دی ہے اے دا مطلب روحانی طورتے آسکتے ہیں جے آسکتے ہیں تو میں وارسہ انہوں صدنگا صدنے میں ضرور نہیں مرضی ایک زدی مہربانی کرے قرآن میں کھول کے جہ دو آوازیں دے نہیں آنے جیدی میری پہلی آواز آئے گی تو انہوں محسوس ہو جائے گا اے ماحول تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تسی بین در ہو حضرت سجاد علیہ السلام تے اللہ نے اپنی رزان ہو دس محرم دی ڈھیگر تک غالب رکھے جہ دو شبیر تھا کوئی نہ رہ گیا میرے لو بکھو میرے مولا اسے خیمے چاہے جی تھے سجاد سان حلایہ نے مونڈا سجاد علیہ السلام اکھا کھولیا اکھا کھول کے نظر پہیے نا تے فرما دے تو ہڈے مو تے مٹی کی تھو لگیے فرمایا اے کربلا دی خاکے فرما دے بابا تو ہڈی داری تو خون کی تھو لگائے فرما دے بیٹا علیہ سگردہ خونے جان کے پوچھے انہیں امام ہر شاہ تو با خبر ہندہ ہے ساڑھی آنسوہ واسطے پہ کر دے نے ساڑھی بکھش واسطے دیکھو لفظ کیسے آکے نے فرما دے نے بابا سگرد بھی شہید ہو گیا پھر فرمایا نے بابا اینا اینا عباس میرا چچا عباس فرمایا قد قوتلا اور انہوں نے محمد قاسم فرمایا کب قوتلا حبیب مسلم برہر حر انہوں نے قد قوتلا ہر شہید نے فرمایا نے قتل ہو گیا قتل ہو گیا خدا جانے علیہ اکبر کون ہے جیڑے بلے حضرت سجاد نے پوچھے انہم میرا بیر علیہ اکبر کی تھے شبیر نے قرآن دی قسم قتل نہیں آکھیا فرما دے نے چھت بھی دے سجاد یا توں رہ گیا ہے میرا زوڑا یا میں رہ گیا اے سرخی آگئی ہے اے ماحول تے سرخی آگئی ہے ان میں تصر لگائیں سرخی کیوں کیتی گئی سرخی کر دیتی نے ہر سر میں نوں سرخ نظر آ رہے ہیں ہر چہرہ سرخ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اے سرخی میں دستنا حضرت سجاد نوں ودیت کیتا نے آپ ودیت ہوئے نے تو ساں چھ سات واری میرے نار رل کے آکھنے ویکھے آنے ویکھے آنے دل کرے تھے آکھنے میں تو انہوں پوچھن لگا ستویں جملے تھے میں وارسانوں سردنگا حضرت سجاد نے پیونو جاندیاں ویکھے بولو ویکھے ہیں ویکھے ہیں ایک چاند آوازہ میرے کان تک آئیں ہر بندہ مونڈ اکور یاکھے ویکھے ہیں ہائے ہائے حضرت سجاد ابا جی تسی ویکھو آنسو آنودہ کے میں آنسو ویکھو دور تا قریب کے میں آنودہ سارے میرنل دوست رلگا حضرت سجاد نے تورتے پیونو ویکھے ہیں تھوڑی دیر بعد ایسے پیونو دسار نوکے سنان تک آنکھو آنکھو ویکھے ہیں ویکھے ہیں یار میرنر رڑو میں مکانی ہی ہے تو اٹھا تسی ویکھو دعا ماں قبول آج کے میں ہوتی ہیں آنکھیں آجے ایک ور یاکھو نوکے سنانتے آئیے میں نو آواز آگئی ہے قریب دے میرے دوست بول دے رہا تو باہج میں نو کاوی ہے ویکھے ہیں ویکھے ہیں ہونسو رنی اس سارتوں جدو نظر اٹھا کے آنچ کوئے کی رہے ہیں ایک سو بندے نو نیزے پھڑ کے آن دیا ویکھے ہیں بولو ویکھے ہیں اے او سجا دے جنے او نیزے پھپیاں دیا ساراچ لگ دے آنکھو ویکھے ہیں آئے آنکھو یار ویکھے ہیں آئے ویکھے ہیں پھپیاں دے پہنا دے مامان دے ساراچوں جتھے وال مکدے سان او تو خون ڈگ دا دوسری آن دے رہو آن دے رہو ویکھے ہیں ویکھے ہیں ساری رات پھپی نو پہرا دے اندیا ویکھے ہیں یارا مہرم نو مامان دے ہاتھ بند دے بولو بولو ویکھے ہیں پھر بے پلان انتاں دے سوار اندیاں پھپیاں بندے ہڑی 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 چھوپے ہیں اندنے مہرم نو آنکھو ویکھیاں نے یاری مان نو دسو ویکھیاں نے پھر اونٹ پھج دے ویکھے ہیں اتھوں بچے دیکھ دے ویکھے ہیں اونٹا دیا پیرہ تھا لیا ہوں دے آ ویکھے ہیں آباد رو بس دو اترا جملے رہ گئے ہیں ذرا دل قابو کر کے ذرنا جتھوں کوفے آئے ہیں مسلم دا سار لٹکیا ہاں ویکھے ہیں ہاں ویکھے ہیں پھپیاں نو دربارج گلو دیا شام دے بازارج پھپی نو بے گے ٹور دیا بولو ویکھے ہیں انتو پتھر وز دے آ اندرہ وہ ویکھے ہیں انتو آگ وز دی ویکھے ہیں گرم کپڑے آگ لاکے سڑ دے سجاد ہیں ویکھے ہیں ہون میں توڑا دل دکھان واسدے نہیں میں نو قرآن دا واسدہ ایک واری بول کے جواب دےنا چھوٹی یا مشیرہ نو تماجے واجدے ہرے سجاد نے ویکھے ہیں پھپی نو یزید لڑ بول دیا اے ویکھے ہیں زندان جو پہو دا سا رہو دا صدقے صدقے جاما فرمانتے ہیں وہ جہادِ اسگر سی ہے جہادِ اکبر ہے حضرتِ سکینہ کل پہو دا سارا ہوندہ زندان ہے چھوٹی یا مرنہ رڑو نا ایک واری ویکھے ہیں ویکھے ہیں پھپی دی گو دے چھوٹی سکینہ نو مگ دیا ہاں ویکھے ہیں سڑے رسینہ بیپی سکینہ نو کبر ہے چھ جان دیا صدقے صدقے روئے میں آخری جملے نے تو ساتھ کنی واری فرمایا ہے ویکھے ہیں ویکھے ہیں ویکھے ہیں اے نہ کچھ ویکھ کے اجے سجاد زندہ سی جیڑی ایمبولینس اچھ بیٹے دی لاش ہوئے مانو بیچ نہیں بیندن دے لوکان دنے وکری کارتے لیاو بیچ مر جائے گی خدا دی قزم جیڑے اونٹتے میرے سجاد پیر نے قیدنا ویکھیا نے او نہ اونٹا تے نار ہر شہیدہ سر ویکھیا نے اے سر لے کے پھپییاں ماوہ نو کر بنا آن دیا بولو بولو ویکھیا نے اونٹا تو ڈگ دیا ویکھیا نے ویرہ دیاں کبرہ تے رون دیا ویکھیا نے مدینے دے وین کر دیا ویکھیا نے روزہ رسول تے ڈگ دیا پھپییاں ویکھیا نے ہونے آ یار ایک منٹھے رو میں صدر لگا وارسہ نو کوئی بندہ جلدی نہ کرے میں نو قواہ تے لہن دے ہو وارسہ واسطے بندے کنٹے کنٹا جنازہ رکھ شڑ دیں کوئی آن دے آجے پراہ نہیں آیا ہے کوئی آن دے پہن گریب آگئی ہے میں انہوں میں سوال کر لگا پوری دنیا تے تو ساکھ دس واری میرے نال تعاون کی تے کہ اے بھی سجاد نے ہائے ہائے آکھو ویکھیا اے بھی میرے مولا نے ویکھیا ہے ویکھیا ہے تے پھر پانی روئے نہیں بولو بولو خون روئے نہیں آووائی مسلمانوں ایک گلدہ تسی بھی جواب دے ہو انصاف کرنا اے جنہیں اینہ کچھ بیکھیا تے جنہیں اکھا نل بیکھیا اونا دے را سارا خون بازارا چے ڈل گیا اے جدہ خون شام پی گئی سی اونو زہر نام ہی دین دے اے سجاد کوئی بچنا سوئی جڑا شام دے بازارا جو خون بچ گیا آئے وزیر دے نار مو دے رستے سن کے جاوہ باہر آیا حضرتِ باکر نے پلے تے چو خون لے کے نال رکھے آتے لائق بیٹے آخری مرتبہ پیو دا مو جو دے سب لائق پتر ہوئے سارے چارے لال ہوئے آخری طور تے دعا تھا جو پیو دا سر لے کے تے سجے خبے ویس کیاندہ ہے ابو میں ان کی گھرا میں سونے آن دی گھل پیا کرنا میں لائق آن دی گھل پیا کرنا میں باپ دا حیاء کرنو آن دی گھل پیا کرنا کیاندنے ابو میں ان ہاں ہاں میں ان کی کرا حضرتِ سجاد دچے رہا خون پریا باکر اتھاج لائے کے فرمادن بابا میں کی کرا چاہی دا سینہ آن دے میرا خون ساف کر میرا سینہ مال میرا جگر پھٹ گئے نہ جگر دی گل کی تھی نے نہ زہر دی گل کی تھی نے فرمادنے بابا میں کی کرا اے تیری جتی تو تینہ وارا سجاد فرمادنے میں نو چھڑ دے فضا دے آخری بھی لے اے فضا بے وارسہ بانگوں پہ مردی یا جاگے آخ تو بے وارس نہیں فضا کو لوگوں کے باکر واپس آئے ہون میرا نو آخری میں سدن لگا سدن لگا محول بن گیا محول بن گیا اے سرخی جیس لائٹان دی سرخی نہیں سجاد دے خون دی سرخی جی ہون میں وارسہ نو سدن سیر دی سٹ نوڑ بندہ دنیا تو جائے آخری مو چو گل کر دا ہے ہون میرا سیر ہنہ ہنہ نیزہ وجہ سینے لچ آخری جملہ نکل دا ہا لو میرا سینہ جگر نو زیر کھا جائے الٹی آوے تو بندان دا ہاں میرا جگر بولو گردن تے سٹ وجہ لوگ آن دنے میری گردن کمر تے فائر لگے لوگ آن دنے میری کمر اے قرآن ہی کھولا میں سدن لگا محول حضرت سچاد نو شام دے بازار کھا گئے پہن دا زنجیرہ موڑا مید کھا گیا جنا پچ دا خون سی جگر دا او زہر نر باہر آ گیا چائی دا زیان دے آئے ہو میرا جگر چائی دا زیان دے آئے ہو میرا خون چائی دا زیان دے ہو میرا دل ڈپ گیا اور میرا جگر کٹے آ گیا میں نو قرآن دی ازمان دے گزا باکر برمان دے نے مکان لائیا میرا باپا پہ اندازی اور میں نو شام کھا گئی ہے ہای شام دا بازار ہا لے میں نو شام کھا گئی یا رسول اللہ آجاو علی اکبر مولا آجاو حسین بادشاہ آجاو عباس مولا آجا پتی جیدہ جنادہ تیاری موسیقی 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 موسیقی